یہی تھائیاں جھلنے ہیرانی ہو راما اس پاٹ کے لے کا شے پشاد مشر ردر ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس پاٹ کے نام کا میننگ بتا رہی ہوں پاٹ کے انت میں ہم کٹھیں شب دارت اور لے کا پرچے کریں گے اے ہی تھائیاں کا مطلب ہے اسی اسطحان پر جھلنے ہوتی ہے ناک میں پہنے جانے والا ایک چھوٹا سا گہنا لاؤنگ ہیرانی ہو راما ہیرانی کا مطلب ہے کھو گئی ہے ہو راما یعنی ہی بھگوان اس پاٹ میں مکھے پاتر جو ہیں وہ دلاری ہیں اور ٹنو جو ہے اس کا آتمک پریم ٹنو کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ٹنو انگریجوں کے دوارہ مار دیا جاتا ہے تب انگریج دلاری سے وہاں پر اس کی شبہ میں شانتی شبہ میں گانا گواتے ہیں جس میں دلاری یہ گانا گاتی ہے اے ہی تھائیاں جھلنی ہیرانی ہو راما یعنی اسی اسطحان پر اس کی ناک کی لونک ہو گئی ہے کاسو پوچھو یعنی اب میں کس سے پوچھو اس پاٹ کے مادھیم سے لیکھک نے گانے بجانے والے سماج کے آتمک پریم دیش کے پرتی اسیم پریم اور پیدیشی شاشن کے پرتی شبہ اور پرادین تا کی جنجیروں کو اتار کر خنکنے کی تیورلالسہ کا ورنن کیا ہے اس کی پرمک پاتر دلاری جس کا شریر پہلوانوں کی طرح کسرتی تھا اور وہیں مراتھی مہیلاؤں کی طرح دھوتی لپیٹ کر کسرت کرنے کے بعد پیاج اور ہری میرچ کے ساتھ چنے کھاتی تھی وہیں اپنی روجانہ کے کارے سے کھالی ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے گھر کی دروازے پر کسی نے دستک دی دروازہ کھولنے پر اس نے دیکھا کہ ٹننو بگل میں کوئی بندل دبائے کھڑا تھا دلاری ٹننو کو ڈاٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں تو یہاں آنے کے لیے منع کر رکھا تھا ٹننو اس کی ڈاٹ سن کر سہم جاتا ہے وہیں اس کے لیے گاندھی آشرم کی خادی سے بنی ہوئی ساڑی لے کر یہ آیا تھا وہیں اسے پھولی کے تیوہار پر نئی ساڑی پھینٹ دینا چہتہ تھا لیکن دلاری اسے بری طرح پٹکار لگاتی ہے کہ ابھی اس کی عمر نہیں ہے ایسے کام کرنے کی دلاری ٹننو کی دی ہوئی دھوتی کو اپیکشا پوروک اس کے پیروں کے پاس پھینک دیتی ہے اسی وجہ سے ٹننو کی آنکھوں سے کجل ملین یعنی کاجل سے بھرے ہوئے آنسوں کی بھوندیں ساڑی پر ٹپک پڑتی ہیں اس گھٹنا سے اسے اپمان محسوس ہوتا ہے اور وہے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد دلاری دھوتی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے اور آنسوں کے دھبوں کو چوننے لگتی ہے دلاری چھ مہینے پہلے ٹننو سے ملی تھی بھادو کی تیج یعنی بھادرپد مہینہ ہوتا ہے اس کی تیج پر خوجوہ باجار میں گانے کا کوئی کریگرم تھا دلاری گانے میں نپن تھی اسے گا کر سوال جواب کرنے کی اتفت کلا آتی تھی بڑے بڑے شاعر بھی اس کے سامنے گاتے ہوئے گھور آتے تھے خوجوہ باجار والے اسے اپنی طرف سے کھڑا کر چکے تھے اور انہیں جیت کی پوری آشہ تھی اس کے بپکش میں اس کے سامنے سولہ سترے سال کا ٹننو کھڑا تھا ٹننو کے پتا یجمانی کر کے اپنے گھر کا گجارہ کرتے تھے ٹننو کو آوارہ لوگوں کی سنگتی میں شاعری اور گائن کا چسکہ لگ گیا تھا اس نے بھیرو ہیلا کو استاد بنا کر کجلی کی سندر رجنا کرنا سیکھ لیا تھا کجلی ایک طرح کی گائن کی کلا ہوتی ہے ٹننو نے اس دن دلاری سے سنگیت میں مقابلہ کیا دلاری کو بھی اپنے سے بہت چھوٹے لڑکے سے مقابلہ کرنا اچھا لگ رہا تھا مقابلے میں ٹننو کے موہ سے دلاری کی تریف سندر سندر کے مالک فیکو سردار نے ٹننو پر لاتھی سے وار کیا دلاری نے ٹننو کو اس مار سے بچایا تھا دلاری ٹننو کے جانے کے بعد اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی آج وہ ہے اسے ادھک سبھے لگا تھا اور اس نے کپڑے بھی کافی سلیکے سے پہن رکھے تھے دلاری نے ٹننو کی دیوی ساڑی اپنے سندوق میں اٹھا کر رکھ دی اس کے من شریر کا نہیں ہو کر آتما کا ہے ساڑی ساڑی کی دھوتیوں کا بندل فیلی ہوئی چادر میں ڈال دیا ادھکتر لوگ جلانے کے لیے پرانے کپڑے فیق رہے تھے لیکن جب دلاری نے کھڑکی سے نیا بندل فیقا تو سب کی نظر اس کی طرف اٹھ بھی جلوس کے پیچھے چل رہی کفیہ پولوس کی پیپورٹر اری سگیر نے بھی دلاری کو دیکھ سردار کو اس کی کسی بات پر جھاڑ اسے پیٹ پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا تھا جیسے ہی فیقا دلاری کے گھر سے نکلا اسے پولوس ریپورٹر مل جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ جھے جاتا ہے دلاری کے آنگن میں رہنے والی سبھی اسٹیام اکٹھی ہو جاتی ہیں سبھی مل کر دلاری کو شانت کرتی ہیں سب اس بات سے حیران تھی کہ فیقو سردار نے دلاری پر اپنا سب کچھ نیو چھاور کر رکھا تھا پھر آج اس نے اسے کیوں آرہ دلاری نے کہا یدی فیقو نے اسے رانی بنا کر رکھا تھا تو اس نے بھی اپن اجت اپنا سمان سبھی کچھ اس کے نام کر دیا تھا ایک ناری کے سمان کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے پیسوں سے تن خریدا جا سکتا ہے پر ایک عورت کا من نہیں خریدا جا سکتا ہم دونوں کے بیچ میں جھگڑا ٹنو کو لے کر ہوا تھا سبھی اس تریاں بیٹھی بات کر رہی تھی کہ جھنگر نے آکر بتا کہ تنو مہاراج کو گورے سپاہیوں نے مار دیا اور لاس بھی بے لوگ اٹھا کر لے گئے تنو کے مارے جانے کا سماجر سن کر دلاری کی آنکھوں سے اویرل آنسوں کی دھارہ بہن دلاری کے دل کا حال جان گئی تھی سبھی نے اس کے رونے کو ناٹک سمجھا لیکن دلاری اپنے من کی سچائی جان گئی تھی اس نے تنو کی دیو سادھارن خدر کی دھونتی پہن لے وہ جھنگر سے تنو کی شہیدی ستھل کا پتہ پوچھ کر وہاں جانے کے لئے گھر سے نکلی گھر کے باہر نکلتے ہی تھانے کے مونشی اور فیکو سردار نے اسے تھانے چل کر امن سبھا کے سماروں میں گانے کے لئے کہا پردھان سمباد داتا نے شرما جی کی لائی ہوئی ریپورٹ کو میج پر پٹکتے ہوئے ڈانٹا اور اکبار کی ریپورٹری چھوڑ کر چائے کی دکان کھولنے کے لئے کہا ان کے دوارہ لائی ریپورٹ کو اس نے علیف لیلہ کی کہانی کہا جسے پرکاشت کرنا وہ اجت نہیں سمجھ تا ان کی دی ہوئی ریپورٹ کو چھاپنے سے اسے اپنے اکبار کی بند ہو جانے کا پھے ہے اس پر سمپادک نے سرمہ جی کو ریپورٹ پڑھنے کے لئے کہا سرمہ جی نے اپنی ریپورٹ کا شیرشک اے ہی تھیا جھلنی ہیرانی ہو رامہ رکھا تھا ان کی ریپورٹ کی انسار کل 6 اپریل کو نیتاؤں کی اپیل پر نگر میں پون ہڑ تال رہی خوم چے والے بھی ہڑ تال پر تھے صبح سے ہی پیدیشی وستروں کا سنگھرے کر کے ان کی ہولی جلانے والوں کے جلوس نکل تیرے ان کے ساتھ پرشت کجلی گائیت تننو بھی تھا جلوس تاؤن ہال پہنچ کر سماپ دو گیا سب جانے لگے تو پولیس کے جمادار علی سگیر نے تننو کو گالیاں دی تننو کے پرتیوات کرنے پر جمادار نے اسے بوٹ سے تھوکر ماری اسے اس کی پسلی میں چوٹ لگی گر پڑا اور اس کے موں سے خون نکل پڑا گورے سینکوں نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر اسپطال لے جانے کے ستھان پر ورنہ میں پرواہیت کر دیا جسے سمو داتا نے بھی دیکھا تھا اس تننو کا دلاری نام کی گون ہارن سے سم من تھا کس شام امن سب دوارہ ٹاؤن ہال میں آیو جت سم اروں میں جہاں جنت کا ایک بھی رتی ندھی اپستیت نہیں تھا دلاری کو نچایا تھا تننو کی امرتی سی دلاری بہت اداس تھی اس نے خدر کی ساتھارن دھوتی پہن رکھی تھی وہ اس 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 پر گانا نہیں چاہتی تھی جہاں آٹھ گھنٹے پہلے اس کے پریمی کی ہتھی کر دی گئی تھی پھر بھی کھ خیات جمادار علی سگیر کے کہنے پر اس نے درد بھرے سور میں اے ہی تھنیا جھلنی ہیرانی ہو راما کاسوں میں پوچھو گیا جس اس تھان پر تننو گرا تھا وہ ادھر ہی نظر جمائے ہوئے گاتی رہی گاتے گاتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے مانو تننو کی لاز کو پرونہ میں سمپادت مہدے کو ریپورٹ تو ستے لگی پرنطو وے سے چھاپ نہیں سکتے یہ تھا کہانی کا سار اب میں آپ کو کٹھے شبدوں کے ارث بتاتے دنادن یعنی لگاتار چنک یعنی چنے ویلول یعنی چنچل سین ودن یعنی ادا سمک آر یعنی گیلا کجل ملین یعنی کاجل سے مہلی پاشان پرتما پتھائی کی مورتی دکڑ سہنائی کے ساتھ بجائے جانے والا تبلے جیسا باجہ گون ہاریوں گانا گانے والیاں در گوڑے پیروں سے کچل آبروان بہت بارک مل کرش کائے کمجور شریر آنکھوں میں میگ مالا آنکھوں سے آسوں کی چھڑی لگنا اے یعنی اسی تھایا یعنی ستھان پر جھل ناک کی لاؤں ہیرانی ہیرانی یعنی ہوں گئی ادھ بھران کی آنی ہیران لیکھک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں لیکھک شی پش آدم شر ردر کاجن کاسی میں سن 1911 میں ہوا تھا ان کی شکشہ کاشی کی ہریش چندر کولیج فینس کولیج ایوام کاشی ہندو ویشو ویدیاللے میں ہوئی تھی انہوں نے سکول ایوام ویشو ویدیاللے میں اتھین کرے کیا اور کئی پترکاؤں کا ساپادن بھی کیا ان کی پرموک رچنائیں ہیں بہتی گنگا سچی تاج اپنیاس تال تلی گجلی کا پرکش 25 یہ گیت ایوام وینگ گیت سنگ رہے ان کی انیک سمپادی ترچنائیں کاشی ناغری پرچارنی سبح دوارا پرکاشت ہوئی ہیں وہ کاشی ناغری پرچارنی سبح کے پردھان منتری پد پر بھی رہے سن 1970 میں ان کا دیہان ہو گیا تھا ان کی بھاشا آنچلک تت سم پردھان تت شیلی ورنان آتما ایوم سم سم واد آتما ہے اس کے پرشن اتر میں آپ کو اپنے اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی جن میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کٹھو ہردی سمجھے جانے والی دولاری تنو کی ملتی پر بچلت کیوں ہو گی اس کے علاوہ کجلی دنگل جیسی گتی ویڈیو کا آیو جن کیوں ہوا کرتا ہوگا کچھ اور پرمپرگت آیو جنوں کا لیک کیجئے ایک پرشن ہوگا ہماری آجادی کی لڑائی میں سماج کے اپیکشت مانے جانے والے ورگ کا یوگدان بھی کم نہیں رہا ہے اس کہانی میں ایسے لوگوں کی یوگدان کو لیکھ اپنے کس پردار سے اُفھارا ہے یدھی آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں